موسیقی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاندانی نظام اور اسلام کی ایک نئی نشست میں میں آپ حضات سے مخاطب ہوں یہ نشست نہیں ضرور ہے لیکن موضوع پچھلی نشست سے مربوط ہے جس میں میں نے یہ بات ارض کی تھی کہ اسلام نے والدین کو خاندان کا سربراہ بنایا دیگر بچوں کی ذمہ داریاں ان کے اوپر آیت کی لہذا والدین کے تعلق سے حسن سلوک پر مختلف آیتوں اور احادیث میں زور دیا گیا اور بہت تفصیل سے مختلف آیتوں اور احادیث میں بیان کیا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیا مطبع ہے وہ کتنا عظیم ہے اللہ کی رضا کا کتنا بڑا ذریعہ ہے اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا والدین کی زندگی ختم ہونے کے بعد والدین کے تہیں ہماری ذمہ داریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک حدیث جو ابو دعود میں ہے اور اس کے راوی مالک ابن ربیعہ السائدی ہیں جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں بَيْنَا اِنْدَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اس درمیان کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اِذْ جَاءَ رَجُلُمْ مِنْ بَنِ سَلْمَا اتنی میں ہمارے درمیان قوم بنی سلمہ کے ایک شخص آئے ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حَلْ بَقِيَ مِنْ بِرْزِ وَالِدَيَّ شَيْئُنْ کیا ہمارے والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ خسن سلوک کی کوئی شکل باقی بچتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جواب دیا نعم ہاں تمہارے والدین اس دنیا میں نہیں رہے ان کا انتقال ہو گیا وہ اللہ کے پاس ضرور چلے گئے لیکن ان کے ساتھ خسن سلوک کے دروازے ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں بنے ہوئے ہیں اور خسن سلوک میں سب سے پہلی چیز ہے اَسْصَلَاةُ لَهُمْ وَالْاستِغْفَارُ لَهُمْ ان کے لیے دعا کی جائے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے سامنے درخواست کی جائے گڑ گڑایا جائے اور یہی نہیں بلکہ اگر انہوں نے زندگی میں کوئی اہد اور وعدہ کیا تھا کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی کوئی نظر مانی تھی تو اب اس نظر کو پورا کرنا ان کے وعدے کو نبھانا ان کے قرض کو ادا کرنا یہ آپ کے حسن سلوک میں شمار کیا جائے گا اور اب بھی یہی ختم نہیں ہوتا بلکہ والدین کے جو رشتے دار ہیں سیلت الرجلی اللہ تی لا يوسل اللہ بھیما ان رشتے داریوں کو نبھانا جو والد کے ذریعے ہی نبھائی جاتی تھی وہ اب بھی باقی ہیں والد کے بھائی باقی ہیں ان کے بھتیجے ان کے دوست ان کے اور بہت سارے رشتے دار باقی ہیں لہذا اگر والدت کے ساتھ حسن سلوک ان کی زندگی کے بعد بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ رشتے داریاں وہ تعلق نبھانا یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں آتا ہے اور آپ کے والدین کے اگر دوست ہوں اگر کچھ خاص تعلق والے ہوں جن کے ساتھ وہ احترام کیا کہتے تھے تو ان کا احترام کرنا ان کے حسن سلوک کا ایک حصہ ہوتا ہے ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا آپ کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو چکا تھا آپ کی کم سینی ہی میں آپ کی والدہ بھی اس جہاں سے رخصت ہو گئی تھی آپ حقیقی والد اور حقیقی والدہ کی نعمت سے محروم رہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رضائی ماں باپ اور بھائی عطا کیے تھے رضائی ماں وہ خاتون جو بچپن میں کسی بچے کو دودھ پلائے اسے رضائی ماں کہا جاتا تھا میں نے ارز کیا تھا اسلام میں خاندان کی جو نوعیت ہے اس کے اندر تین طریقی چیزیں آتی ہیں نسبی خاندان سسرالی خاندان اور رضائی خاندان لہذا ابو دعود میں ابو تفیل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جسے بیشتر محدثین نے ضعیف کہا ہے چند لوگ اس کی صحت کی طرف گئے ہیں لیکن اس کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جائز رانہ میں گوشت تقسیم کر رہے تھے اتنی دیر میں ایک خاتون آتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ جاتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو بچھا دیتے ہیں اور وہ اس پر بیٹھ جاتی ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ کون سی شخصیت ہے جس کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور یہ اس پر بیٹھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اکرام اور اتنا احترام کس کے ساتھ کیا جب یہ سوال کیا گیا تو جواب میں یہ بات پتا چلی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہیں جو آپ کو دودھ پلاتی تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضائی ماں جو حقیقی ماں نہیں تھی ان کا اتنا احترام کیا ان کے ساتھ اتنا اچھا باتاو کیا ایک اور روایت اسی طرح کی ابو دعود میں ہی حضرت عمر ابن السائب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آپ کی والدہ اور ان کے رضائی بھائی آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احترام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور ان کو اپنی جگہ بٹھایا ان تمام چیزوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آخر وہ کیا چیزیں ہیں جو اتنے زیادہ احترام اور عزت پر آمادہ کرتی ہیں یہ رشتہ ماں کا رشتہ ہے چاہے وہ سگی ماں ہوں یا رضائی ماں ہوں اور اگر رضائی ماں رضائی باپ کا اس قدر احترام پایا جاتا ہے تو اس سے یہ بات پوری طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اچھے بتاؤ ان کے احترام اور ان کے ہی نہیں بلکہ ان کے متعلقین کے بھی احترام کا جو حکم دیا یہ اس پیغام کو عام کرتا ہے کہ خاندان کا ہر فرد ایک دوسرے کے احسانات کو مانے اور ان کے احسانات کے بدلے میں جو کچھ ہو سکتا ہے اسے ادا کرے اب میں آپ حضرات کے سامنے چند ایسی باتیں پیش کروں گا جو والدین کے ساتھ حسن سلوک تو ہے ہی لیکن مزید کن نعمتوں سے آپ کو فیضیاب کرنے کا سبب ہے لہذا والدین کے ساتھ حسن سلوک انسان کو جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی بنا دیتا ہے لہذا ابن ماجہی میں جاہیما رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ایک روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جہاد کے سلسلے میں مشورہ لینے کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تم جہاد کی اجازت لینے آئے ہو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لئے جا رہے ہو اپنے مال اور اپنے جان کی قربانی کی پیشکش کر رہے ہو لیکن یہ بتاؤ اللہ کا والدان کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں کل تو نعم انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی ہمارے والدین زندہ ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الزمہما جاؤ اپنے والدین کے ساتھ رہو فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا اس لیے کہ جنت ان کے پاؤں تلے ہے ان کی خدمت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے مقام اور جنت میں دخول کا موقع عطا فرمائیں گے لہذا والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف حسن سلوک نہیں بلکہ بے شمار نعمتوں کے حصولیابی کا سبب بھی ہے لہذا اس روایت میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جنت میں دخول کا سبب بیان کیا بلکہ یہی نہیں میں جب ترغیب و ترہیب کی ایک ایسی حدیث پر نظر ڈالتا ہوں جسے علامہ البانی نے صحت کے مقام تک پہنچا ہوا قرار دیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے بہت بڑی غلطی مجھ سے سہزد ہو گئی ہے کوئی ایسا طریقہ بیان فرمائیے جو اس گناہ کے کفارے کا سبب ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں کیا تمہاری والدہ حیات ہیں انہوں نے کہا نہیں میری والدہ زندہ نہیں ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہاری کوئی خالہ تمہاری والدہ کی بہن زندہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں وہ زندہ ہیں تو انہوں نے کہا جاؤ ان کے ساتھ نیکی کرو اس سے پتا چلا کہ والدین کے ساتھ نیکی تو عجر و ثواب کا ذریعہ ہے ہی والدین کے متعلقین کے ساتھ بھی عجر و ثواب کا بے شمار موقع خدمت کے ذریعے مل سکتا ہے لہذا اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے گناہ کے کفارے کے لیے یہ وضاحت کے ساتھ کہا کہ اگر والدہ ہوں تو ان کے ساتھ اچھا بات آؤ کھانا یقیناً گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے اور اگر والدہ نہیں ہے تو ان کے متعلقین کے ساتھ بھی حسن سلوک کھانا عجر اور ثواب کا ذریعہ ہے ہم اور مختلف روایتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ صرف نیکی ہی نہیں ہے بلکہ دوسری پریشانیوں اور مسیبت کے ختم کرنے کا سبب بھی ہے لہذا ایک روایت میں جسے بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعے تین افراد کہیں جا رہے تھے راستے میں بارش ہونے لگی اور ان تینوں نے ایک غار میں پناہ لے لیا جب غار میں پناہ لیا تو ایک چٹان وہاں سے گر کر ان کے غار کے موہ پر آ گیا اور غار کا موہ بند ہو گیا جس سے یہ نکل نہیں سکتے تھے ان لوگوں نے آپس میں سوچا کہ آخر اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اور پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ اپنی نیکیاں جوسیف اللہ کی رضا کے لئے کی گئی ہوں اگر کچھ ہوں تو اس کا تذکرہ کر کے اللہ سے دعا کی جائے ان میں سے پہلے شخص نے اللہ کے تعلق سے جو نیکی کی تھی وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ تھا کہ جب بھی وہ واپس آتا تھا جب تک اپنی والدہ کو دودھ نہیں پلا دیتا اپنے بیوی بچوں کو بھی کچھ نہیں دیتا لہذا اس نے اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی تو غار کا دروازہ تھوڑا ہٹ گیا اس سے پتا چلا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک دوسرے مسائب کو کم کرنے کا بھی سبب بنتا ہے اسی طرح سے امام احمد نحمد اللہ علیہ اپنی مسند میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بیان کہتے ہیں جو چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کی روزی میں بھی اضافہ کیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ سلے رحمی کرے یہاں پر یہ بات پتا چلی کہ حسن سلوک صرف حسن سلوک نہیں بلکہ رزق میں برکت اور عمر میں زیادتی کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے اور جب ہم اور آگے روایتوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ملتی ہے جو بخاری شریف میں ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اَلَا اُنَبِّعُكُم بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ کیا میں تمہیں بدترین گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کی شناعت اس کی اور برائی اس طور پر بیان کی کہ پہلے اس کے تعلق سے سوال کیا اور پھر کہا کہ وہ برائی کیا ہے اَلْا اِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بدترین گناہ ہے بہت بڑے گناہ کا ذریعہ اور سبب ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں اور کون سے اسباب ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو والدین کے ساتھ خسن سلوک کے وجہ سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں اور والدین کے ساتھ نافرمانی پر انسان کو کن مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو نسائی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تین طرح کے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر نہیں ڈالیں گے اور اس میں سب سے پہلے جس محروم کا جس بدبخت کا جس شقی کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ ہے اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا یہ وہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرمائیں گے جس کی طرف رحمت کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ڈالی جائے گی ہم اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کوئی اتنا حلکہ نہیں بلکہ والدین کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ اتنا عظیم اتنا خطرناک اتنا زیادہ سنگین ہے کہ اس کی سنگینی کو بیان کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معتبہ حضرت جبریل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور حضرت جبریل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ابن حبان کی روایت میں جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے یہ کہا من عددہ کا ابویہی فمات اگر کوئی شخ اپنے والدین کو پائے اور اس کا انتقال ہو جائے فدخل النار اور اس کے باوجود وہ دوزخ میں جائے یعنی اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اس کے ساتھ اچھا برطاو نہ کرے اس کے حقوق کا لحاظ نہ رکھے تو یہ وہ حرکت ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور ساتھ میں انہوں نے دعا کی فابعدہ اللہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کہہ دیں گے یہ بددعا حضرت جبریل نے خود بھی کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا کہ قل آمین اے نبی آپ بھی آمین کہیے اے نبی اس دعا کو آپ بھی اپنی طرف سے آمین کہے کے اپنی دعا بنا دیجئے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی اور آمین کہا گویا والدین کا پانا جنت کی حصولیابی کا سبب والدین کا ہونا ان کی خدمت کے ذریعے اپنی آقبت کو بنانے کا ذریعہ ہے لیکن اگر کسی کو یہ موقع ملے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا کریں کہ بڑھاپے میں والدین دونوں یا کوئی ایک ملے اور اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا حاصل نہ کر پائے وہ جنت کا مستحق نہ بن پائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ کی رحمت اس سے روٹ گئی اور اسی وجہ سے حضرت جبریل نے آ کر ناصیف یہ کہ اس کے لئے بدعا فرمائی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ آپ بھی اس کے لئے یہ کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے ایک اور چیز جو ہم کو آپ کو تمام لوگوں کو اپنے والدین کے تعلق سے کہنی چاہیے وہ قرآن کی مختلف آیتوں سے ہمیں اور آپ کو پتا چلتا ہے اور وہ یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ان کے لئے دعا کرنا ان کے زندگی میں بھی دعا کرنا اور زندگی کے بعد ان کی مغفرت کے لئے دعا کرنا یہ انسان کے لئے ضروری ہے اور اگر انسان ایسا کہتا ہے تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اگر انسان دعا نہیں کرے گا تو اللہ کی رضا نہیں ملے گی لہذا ہم نے قرآن کریم میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ انسان اپنے والدین کے لئے دعا کرے اور جب دعا کرے تو اس دعا کے ساتھ اس پہلو کو بھی مد نظر رکھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت اسے عطا فرمائی تھی کس طرح سے والدین نے اپنی قربانیاں اپنی طرف سے حد تل امکان کوششیں اس کی تربیت کے لئے اس کی ترقی کے لئے اس کے مستقبل کو بنانے کے لئے صرف کی تھی لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھایا وَقُرْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اور کہیے کہ اے میرے پروردگار اے میرے خالق میرے والدین پر اسی طرح رحم فرمائی جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا اور یہی نہیں بلکہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر اکتالیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر ایک دعا پیش فرما رہے ہیں اس پر غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ انسان جب اپنے لئے دعا کرے تو یقیناً اسے چاہیے کہ دوسرے مسلمان بندوں کے لئے بھی وہ دعا کرے لیکن اپنے لئے دعا کرنے کے بعد دوسرے مسلمان بندوں سے پہلے جس شخصیت کو یاد رکھنا چاہیے جس کے احسانات کو کبھی نظر انداز کرنے کی گنجائش نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو بھی یاد رکھے لہذا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر اکتالیس میں اللہ تعالیٰ اشار فرماتے ہیں رب نغفر لی اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے ولی والدیہ اور میرے ہی نہیں میرے والدین کے بھی گناہوں کو معاف فرما ولی المؤمنین اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما کس دن کب یوم یقوم الحساب جب میدان حشر میں حساب و کتاب کا معاملہ ہو جب آمال نام آمال سے کھل کر ہر ایک کے آ جائیں جب جنت اور دوزخ کا معاملہ ہونے لگے جب میدان حشر کی مشکلات ہوں جب پلے سرات کے خطرات سامنے ہوں تو اے میرے پرودگار مجھے بھی معاف فرما دینا میرے والدین کو بھی معاف فرما دینا اور مومنوں کو بھی معاف فرما دینا بلکہ یہی نہیں سورہ نوح کی آیت نمبر اٹھائیس میں ایک دعا اور ملتی ہے اور اس دعا میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح مومن کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ اپنے والدین کو ہر ہر اچھے موقع پر یاد رکھا کریں لہذا اس کے اندر بھی آتا ہے رَبِّغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اے اللہ تم مجھے میرے والدین کو میرے گھر داخل ہونے والے مومن مرد اور مومن عورتوں کو تمام لوگوں کو معاف فرما دے اور اب میں چونکہ میرے اس نشست کا وقت ختم ہونے والا ہے لہذا اخیر میں والدین کے تعلق سے ایک حدیث پڑھ کر آج کی گفتگو ختم کروں گا مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے من حسنی اسلام المرعی سیلت الرجولی من اہلی ودی ابی انسان کو حکم دیا گیا کہ والدین کے احسانات کو یاد کرے مختلف آیتوں کے ذریعے یہ احساس دلایا گیا کہ کس طرح ماں نے بچپن میں اسے پیٹ میں رکھا کس طرح پیدائش کے مشکل مراحل کو خوشی خوشی قبول کیا بلکہ اب تو آپریشن کے مرحلے آتے ہیں اور کبھی کبھی تو چھوٹے سے چھوٹا آپریشن کرایا جائے تو لوگ پریشان ہو اٹھتے ہیں گھبراہت ہوتی ہے لیکن جب بچے کی پیدائش کے لیے آپریشن کرایا جاتا ہے تو والدہ کو کوئی پریشانی کوئی ہچکچاہت نہیں ہوتی اور بچے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے اس آپریشن کے غم کو سب بھول جاتے ہیں کس طرح والدین اپنے تمام معاملات کو کنارے رکھ کر بچے کی ترقی اور مستقبل کو اپنا سارا مقصد بنا لیتے ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طریقے پر والدین کے حسن سلوک کی تاقید فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ ان کے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید فرمائی اور یہ بھی کہا کہ ان کے وعدوں کو پورا کرنا ان کے تعلق سے اور دیگر ذمہ داریوں کو ادا کہنا یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں آتا ہے اور اس روایت میں کہا گیا کہ اگر آپ والد کے انتقال کے بعد اگر والد صاحب کے اس دنیا میں ذخصت ہو جانے کے بعد آپ کوئی اچھا دینی کام کانا چاہتے ہیں تو من حسنی اسلام المر اگر انسان مسلمان ہے اور اچھا مسلمان ہے تو اس اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے تعلق والوں کے ساتھ اپنے والدین کے متعلقین کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ دوست اور اہباب کے ساتھ اچھا برطاو کریں آئیے اب اس نشست کے اخیر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اے اللہ والدین کے حقوق کو بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے لیکن آج تمام مسلمانوں میں اس کے تعلق سے بہت بے توجہی پائی جا رہی ہے اے اللہ ہماری زیادتیوں کو معاف فرما دیں ہم سب کو والدین کے ساتھ خسن سلوک کرنے اور اس پر جس عجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا ہمیں مستحق بنا دیں ناظرین کرام آج کی نشست یہیں پہ ختم ہوتی ہے اب مجھے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی